بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کے ساتھ صفدر عباس ہوں آج آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کرتے ہیں تو مارچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مارچ کی تقریب بنایے دو تریخ بن چکی ہے تو مارچ کے حوالے سے کافی اہم پیشگوئییں بھی کریں گے آپ کے ساتھ بات یہا ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ تقریباً بن چکی ہیں نون لیگ کی طرف حکومت جو ہے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے سوٹاکی حضرات جو ہے وہ پرشان ہونا شروع ہو جائے کیونکہ کافی چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ نون لیگ کی حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں بات چنے سے شروع کرتے ہیں ملتان جو ہے چوہتر سو روپے ہیں فیصل آباد چوہتر سو روپے ہیں سرگوتا پچھتر سو روپے ہیں اسٹریلیا چنہ ایک سو اکاسی روپے پر کے جی ہے اگر چنے کی مارکیٹ کی بات کی جائے تو چنہ جو ہے وہ اس وقت اروج کو پہنچ چکا ہے چنہ اس وقت سیل کر دینا چاہیے ٹیم آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں باقی جو چنے کی نئی فصل ہے یا آنے والے جو ہفتہ ہے یا آنے والے جو دس دن ہیں ان کے بعد چنے میں تھوڑی سی کمی پیشی ہو سکتی ہے کمی ہو سکتی ہے تیزی کے چند سے نہیں ہے فیلحال جو چنہ ہے وہ ایک دو دن جا پانچ دن تک مزید کمپلیٹ تیز ہے گوارے کے بات کر لیں تو ستارہ ہزار روپے کے راؤن اپوٹ آئے تیز ستر کے ریٹ ہیں گوارے کے ریٹ جو ہے اپریل میں کافی بہتر ہو سکتے ہیں بات کرتے ہیں مونگ کی چھانوے سو روپے فیصل آباد ہے سرگوتہ سوڑھے تریانوے سو روپے ہے ہیدراباد تریانوے سو روپے چالیس کلگرام کے حال سے ہے مونگ میں نفع پکا کر لینا چاہیے مونگ کے ریٹ کافی اچھے ہیں اگر شاٹج کی صورتحال بنتی ہے تو پھر اپریل اور میری میں اس کے ریٹ بن سکتے ہیں لیکن آبار لfiresہ 어쨌 سے ہے تو مونگ کے کافی اچھے ریٹ ہوئے یں ان میں سیئل کر دینے چاہیے بات کارے میں بات کر suggests ملتان سدایسا روپے فیصل ال civر سرگوتہ سدایسا نافع ایک اچھو بچہتر ہیں چالیس کللگرام کے حال سے ہے پر حیدير هاتفل loose روپے ہیں استرکانوے کے حال سے اگر بات کریں تو باجرے میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مندہ ہے فیلال آنے والا ہفتہ تو صورتحال وہی ہے جہاں پہ راؤنڈ آبورٹ وہ نظر آئے گا فیل حال اس میں کوئی آنے والے دو چار دن میں کافی تیزی کے چانسز بھی نہیں ہے اس میں مندیک کی چانسز بھی بیس پچیز بن سکتے ہیں بیس پچیز جو ہے وہ تیزی کے چانسز بھی بن سکتے ہیں بات کرتے ہیں گنم کے اٹھالیس سو پچاس پچھتے رہے گنم کا اگر ریٹ دیکھا جائے تو کافی اچھا ریٹ ہے اوپر سے اردان مبارک میں آٹا بھی فیل حال آرہا ہے سب سٹی والا یعنی حکومت جو ہے وہ راشن بھی تقسیم کر رہی ہے وہ صورتحال اگر دیکھیں تو جو گنم ہے اس میں مزید بڑھنے کے چانسز نظر نہیں آ رہے اٹھانوے سو روپے اور تقریبا ساڑھے ستانوے اور ساڑھے سو روپے تک سو کلگرام کے حوال سے اگر اسی طرح صورتحال رہتی ہے تو گنم میں مزید مندہ بن سکتا ہے گنم کو سٹاکی کو چاہیے کہ وہ اس ریٹ میں نفع پکا کر لیں تو اس کے بعد جی بات کرتے ہیں اگر رایا کنولا کی پرانا کنولا جو ہے وہ سات ہزار روپے من ہے پرانا سرسوں جو ہے وہ چھے ہزار روپے من ہے اس کے بعد جی چلنے کی بات تو آپ کو بتا چکی ہے ہے رایا کنولا سرسو کی اگر آپ کو بات کریں تو ریٹ جو ہے کمی کی طرف جائیں گے تیزی کی طرف نہیں ہے پرانے مار بھی فیلال ریٹ جو ہے وہ کمی کی طرف جائیں گے رایا کنولا کا سیدھا شروع ہو چکا ہے تقریبا کہیں کہ اب شروع ہے اور کافی جو زور والا سیدھا ہے وہ پندرہ مارچ کے بعد اوپر شروع ہوگا رایا کنولا سرسو کے حوال سے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی جائے گی کباز کی بات کرتے ہیں حرون آباد بات کرتے ہیں فکیر آباد کی فکیر والی کی تو دس ہزار دو سو حاصل پر دس ہزار تین سو چیستی دس ہزار چار سو بہاوال پور جو ہے چینویسو لودرا دس ہزار چیچہ وطری دس ہزار ویہاڑی جو ہے دس ہزار فتح بور اٹھانویسو اور سہیوال جو ہے دس ہزار ڈھونگا بھونگا جو ہے دس ہزار دو سور پیر ہے چالیس کلو گرام کے حوال سے تو جو کپاز کی ریٹ ہے وہ فیلحال بہتر ہیں تیل تیلی کی بات کر لیں تو تیلی جو ہے وہ سولہ دار ناؤسو ہے جو تیل ہے وہ ستارہ دار ناؤسو جنہی کٹھارہ دار روپے کا راؤنڈ اپاؤٹ ہے تیل کی اگر بات کریں ریٹوں کی تو مرجع نہیں لگتا مزید آنے والے دو تین دن میں تیز ہوگا بالحال ریٹوں کا بھی فیلحال تیلو کا ریٹ جو ہے وہ ایڈ نظر آ رہا ہے لیکن اگر سال دو ہزار چوبیس جن کے سال میں کی جو فصل ہے اس کے امپورٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چینہ ہے وہ امپورٹ کے حوالے سے پاکستان سے کافی امید رکھتا ہے جن کے چینہ کافی زیادہ تیل جا سکتا ہے جس سے ریٹ تیز ہوں گے لیکن یہ دور کیے باتیں ہیں ابھی تک دو ہزار چوبیس کی فصل کی بات ہے خالب بنولا سہتیس کلو گرام کے حوال سے اگر بات کر رہے ہیں رحیم جاہر خان سادکہ آباد زیادہ سے زیادہ رہے تیس سو پچاس سے تین ہزار روپے بہاول پور جائے ساڑھے انتیس سو روپے میاں والی تین ہزار روپے خانے وال بتیسو روپے ملتان جائے اکتیس سو روپے کو تدو ساڑھے انتیس سو روپے تاؤنسہ شریف جائے انتیس سو روپے رہے سہتیس کلو گرام کے حوال سے سندھ خالب بنولا کے اگر بات کریں سانکار کی تو چوبی سو سے چبیس سو روڈی سالے پٹ میں چپیس سو سے اٹھائی سو در کی گھوٹکی میں اٹھائیس سو سیسو روپے تندو آدم شاداد پور میں یہ ستائیں سو روپے رہے سہتیس کلو گرام کے حوالے سے خالب بنولا چپن کلو گرام کے حوال سے اگر بات کریں ہاسر پور میں چھوٹالیسو سے پنتالیسو چیستیا ترتالیسو سے سہاڑے اگر مزید تیزی کی بات کرے تو اپریل میں اس میں مزید ریٹ تیز ہو سکتے ہیں یہ بہت کم ریٹ ہے جہاں پہ اگر حاصل پورو میں جوریہ کی اگر بات کریں تو پانچ ہزار سے باوند سو روپے ہے اگر بات کریں اگر بات کریں نیٹ ریٹ کی جن کے گوارک ہاتھ کی پاک رب کی تو وہ بھی پانچ ہزار سے پچپنس روپے کے مختلف ریٹ ہے اور جہاں پہ اویلیبل ہے وہاں پہ کم ہے جہاں پہ تیزی کی طرف روا نوائے این پی کی بات کریں یعنی کی نیٹ رو فاس کی تو آٹھ ہزار سے کاسی سو روپے کے رون اپوٹ ہے ڈی اپی کی بات کریں تو گیارہ لار آٹھ سو سے بارہ ہزار روپے کے رون اپوٹ ہے اگر ان ریٹوں میں اگر دیکھا جائے تو ڈی اپی کا جو ریٹ ہے وہ فیلال کم نظر آ رہا ہے کیونکہ یوریہ کا جو ریٹ ہے وہ کافی بلیک بلیک اور بلیک بن چکا ہے اگر اس ڈی اپی کے ریٹ کے حوالے سے یوریہ کا اگر متوازنہ کیا جائے تو یہ ریٹ جو ہیں وہ چار ہزار روپے کے رون اپوٹ یوریہ کے بنتے ہیں حکومتی ریٹ بھی فیلال یہ ریٹ ریٹ ہے